میں زبیر مرزا ہوں میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں آج میرا بیٹا مجھے مار رہا تھا اور خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں آگے ہاتھ کر رہا تھا تاکہ میرے جسم کی بجائے چوٹ میرے ہاتھ پر لگے اور تکلیف کی شدت کم ہو مگر میرے بیٹے نے زوردار ڈنڈا میرے بازو پر مارا اور میرا بازو توڑ دیا تاکہ میرا ہاتھ مجھے تکلیف پہنچاتے وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے جب مار کھاتے کھاتے میں بھی ہوش ہو گیا تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا کہیں آدھی رات کو میرے حواس بہار ہوئے تو بیٹے کے ہاتھوں پٹنے کی وجہ سے لگنے والی چوٹیں اور بازو میں اٹھنے والی درد کی وجہ سے ساری رات بیٹھ کر کر رہتے ہوئے گزری اور صبح ہوتے ہی منت سماجد کر کے پڑوسی کے ذریعے سرکاری ہسپتال پہنچا سرکاری ہسپتال بھی بس نام کا ہی ہسپتال تھا ورنہ اس میں کام کرنے والے عملے کے سب لوگ ماند فیرون تھے ہر کسی کو پہلے بات سننے پر امادہ کرنا پڑتا تھا اور بات سنوانے کے لیے اس متلکہ شخص کی پوجہ کرنے کے مترادف جیسے گڑ گڑھانا پڑتا تھا واسطے اور منتے کرنی پڑتی تھی پھر کوئی اگر کسی میں بھی رتی برابر انسانیت ہو تو بات سن لیتا ورنہ وہ اپنی بینیازی دکھاتا رہتا ہے بہت زیادہ میند سماجد کرنے کے بعد ایک کمپاؤڈر نے میری بات مانی اور مجھے ایک سکون آور انجیکشن دے کر سلا دیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں ابھی ٹائم باقی تھا خیر ڈاکٹر صاحب آئے مجھے چیک کیا اور پٹی کر کے کچھ میڈیسن دیں اور فاری کر دیا بعد ازا میں نے گھر جانے کی بجائے ملتان میں ایک فلائی ادارے میں جانا بہتر سمجھا آج اس فلائی ادارے میں آج میری پہلی رات تھی اور میرے سامنے میرا ماضی گھوم رہا تھا میں اس وقت سترہ سال کا تھا جب میرے والد صاحب نے اپنے سگے بھائی یعنی میرے چچا کی زمین دھوکے سے ہتھیالی تھی چونکہ میرے والد صاحب پڑھے لکھے تھے اور پنجاب پولس میں کونسٹیبل بھی تھے جبکہ میرے چچا انپڑھ اور انتہائی سادہ تھے اوپر سے ان کو اپنے بھائی یعنی میرے والد صاحب پر بہت بھروسہ تھا میرے والد صاحب نے اسی بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے تایا کے نام پر موجود ساری زمین اپنے نام منتقل کروالی یہاں تک کہ جس گھر میں وہ مقیم تھے وہ گھر بھی اپنے نام کروالیا اور پھر پولس سے ملی بھگت کر کے اسے گھر سے اٹھا باہر کیا اور گھر کا سمان بھی باہر پھینک دیا میری چچی نے لاکھ ہاتھ جوڑے اپنی معصوم بچوں کو سامنے کر کے کہا کہ ان پر ترس کرو مگر میرے والد صاحب کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا چچا چونکہ پیسے اس تعلق تعلیم اور وسائل وغیرہ ہر لحاظ سے میرے والد سے کمزور تھے اس لئے کچھ دن تک لڑنے اور بددعائیں دینے کے بعد گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں شفٹ ہو گئے گھر کا کچھ سمان وغیرہ بیش کر ایک گدا گاڑی خرید لی اور اسی پر محنت مزدوری کر کے اپنے اور بچوں کی روٹی کمانے لگے کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے چچا سے تعلقات بہتر کرنا شروع کیے یہاں تک کہ ان کے گھر آنے جانے لگا اسی دوران میں بڑی چچا ذات قزر علیزہ میں مجھے دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے اسے محبت کے نام پر ورغلانا شروع کر دیا اپنے باپ کی طرح میں نے بھی چچا کو دھوکہ دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک رات اپنی بڑی چچا ذات قزن کو لے کر فرار ہو گیا میں نے اپنی محبوبہ قزن سے شادی کر لی چچا جو پہلے ہی ہماری طاقت سے واقف تھے اس بار بینہ زور ازمائی کیے خار مان گئے مگر میرے باپ کو میری محبوبہ اور اپنی بھتیجی کا اپنا بہو ہو جانا ایک آنکھ نہ بھایا انہوں نے مجھے علیزہ کو طلاق دینے کا کہا میں نہ مانا اور اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا تو میرے والد صاحب نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی خیر دین چار ماہ بعد محبت کا بھوت میرے سر سے بھی اتر گیا اور اس کے بعد علیزہ کی اہمیت گھٹتی گئی یہاں تک کہ شادی کے دو سال بعد جب میں نے دل بھر کر اپنی نفسی خواہشات پوری کر لی تو میرے والد نے موقع مناسبت دیکھ کر مجھے ایک بار پھر علیزہ سے جان چھڑانے کا کہا اور اس بار جان چھڑانے کے لیے اسے طلاق دینے کا نہیں بلکہ اسے اس دنیا سے ہی رخصت کرنے کا فیصلہ کیا یوں والد صاحب کی مرضی اور طریقے کے مطابق علیزہ کو ایک کمرے میں بند کر کے ہیٹر کی گیس کھول دی گئی یہاں تک کہ علیزہ تڑپ تڑپ کر مر گئی اور اس کی موت کو قدرتی موت قرار دے لیا گیا یوں علیزہ بھی زندگی سے نکل گئی اور میں نے اپنا مطلب بھی پورا کر لیا خیر وقت گزرتا گیا اس کے بعد میرا باپ اپنی مرضی سے میری شادی کرتا ہے میری شادی کے کوئی سال بعد والدین چل بستے ہیں البتہ میرا اور میری بیوی کا وقت اچھا گزرتا ہے ہمارا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جب میرا بیٹا سولہ سال کا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے واپس آ رہا تھا دورانے سفر گاڑی کو حادثہ پیش آیا میری بیوی بھی مر گئی بیٹا بچ گیا اور اب میں کہتا ہوں کاش تب بیٹا مر جاتا بیوی بچ جاتی میرا بیٹا بوری صحبت میں پڑا پھر نشہ اور چوری چکاری کرنے لگا جب چوری چکاری سے بھی نشہ حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ رقم پوری نہ ہوئی تو بالگ ہوتے ہی اپنے نام پر موجود زمین بیچ کر نشہ خریدنے لگا یہاں تک کہ وہ ساری زمین بیچ کر منشیات خریدنے پر لگا دی جو میرے باپ نے میری خاطر اپنے سگے بھائی سے جو دھوکے دے کر ہتیا لی تھی اور میں نے وہ زمین جس گھر میں رہتے ہو یہ گھر میرے نام کرو اور خود کہیں اور چلے جاؤ میں نے یہ گھر بیچ کر دوا خریدنی ہوتی ہے میرے انکار پر مجھے پیٹتا ہے تو میرے سامنے میرا ماضی چلتا ہے کیسے میں نے اور میرے باپ نے ظلم کیے اور آج کس مو سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کنا ہوتا ہوں آج میرے بیٹے نے مار مار کر میرا بازو توڑ دیا اور مجھے لگنے لگا وہ کسی دن مجھے جان سے مار دے گا اسی ڈر سے میں ہسپتال سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں اور اب جب تک زندہ رہوں گا یہی رہوں گا اور موت کے بعد لاوارس قرار دے کر دفنا دیا جاؤں گا وہ زمین میرے زوال کی وجہ بنی جو میرے باپ نے میرے چچا سے ہتھیالی تھی اور میں نے اس ظلم میں اپنے باپ کو سپورٹ کیا تھا نہ صرف یہاں اکتفا کیا بلکہ بعد ازا چچا کی عزت پر ہار ڈالا اور دھچیاں او دھیڑ دیں چچا کی بیٹی کو لے کر فرار ہوا تو چچا پر دوبارہ ظلم کیا اور پھر اسی چچا ذات کو جس سے میں محبت کا دم بھرتا تھا قتل کر دیا تو ایک بار پھر ظلم کی حد کو کروز کر لیا لیکن اس کے باوجود مجھے محلت ملی مگر میں رائے راست کی طرف نہ پلٹا یہاں تک کہ ہر ظلم کی طرح میری پکڑ کا بھی وقت آ پہنچا آج میں کیے کہ ہر ظلم کا نتیجہ بھوکت رہا ہوں ہم دو بھائی ہیں میں چھوٹا ہوں ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم میں دوریاں بڑھنے لگیں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہونے لگا کبھی بچوں کی وجہ سے تو کبھی زمین کی وجہ سے میری اپنی دکان تھی اچھا خاصا کماتا تھا بیوی نے مجھے کہا ہم الگ رہیں گے تمہارا بھائی اور اس کی بیوی بچے ہم پر بوجھ ہیں بھائی نے گائیں بیسے رکھی ہوئی تھی ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا میں نے اکڑ اور غصے میں بھائی سے کہا دیکھ پارشید تو کام کاش تو کوئی کرتا ہے نہیں تم کو بڑا سمجھ کر آج تک برداشت کرتا رہا اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا بھائی مسکرائیا اچھا پتر کوئی بات نہیں تو الگ ہونا چاہتا ہے تو جی ست کے بتا کہاں سے دیوار دینی ہے میری بیوی پاس آئی انچے کمرے ہم نے لے لیے مستری لگایا دیوار بن گئی بھائی الگ ہو گیا اور میں الگ ہو گیا میں خوش تھا شکرہ کے جان چھوٹ گئی بیوی پاس بیٹھی آ کر دیکھ بشیر اب ہم آزاد ہیں اب ہم جو دلچاہے کریں گے بیوی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی میں نے لے لی بیوی نے آئی فون کا کہا میں نے لے دیا ایک دن بھائی گلی سے گزر رہا تھا میں اگنور کر کے جانے لگا بھائی نے آواز دی چھوٹے کیا بات ہے پتر گھر میں دیوار کیا اٹھی تُو نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں بھائی بس جلدی میں تھا بھائی نے کندے پر ہاتھ رکھا پتر خیال رکھا کر اپنا اور فضول خٹی نہ کیا کر میں اگنور کر کے چلا گیا میں انجان تھا کہ بھائی کے حالات سے بھائی کا چھوٹا بیٹا بہت بیمار تھا بھائی کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا سکتے بھائی مجھے کہنے لگا برشیر کچھ پیسے چاہیے تھے میں نے غصے سے کہا بھائی یار ایک تو آج کل کام نہیں چل رہا دکان کا اوپر سے تو مانگنے آ گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے بیوی نے بھی میری تعریف کی اچھا کیا انکار کر دیا خود کمائے نا ایک سال گزر گیا تھا میں بھائی کی گھر نہیں گیا تھا کبھی بھائی کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے میں انجان تھا غربت کا یہ عالم تھا بھائی نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا ادھار والا گھر آیا بھائی کو گالیاں دیں بہت بیزت کیا محلے والوں نے بتایا کہ مارا بھی تھا ان لوگوں نے بھائی دوسری جانب بھائی کا بیٹا موت سے لڑا تھا میرا دل تڑپا تو تھا لیکن میری بیوی نے مجھے روک دیا ہم کیوں یہ مسئبت اپنے گلے میں ڈالیں میں بھی رک گیا پھر بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا بسناک رکھنے کے لیے بھائی کے پاس گیا جھوٹا دلاسہ دیا گھر لوٹ آیا بھائی وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا داڑھی سفید ہو گئی تھی میرا کاروبار اروج پر تھا پھر ایک دن کچھ یوں ہوا میری دکان پر ڈکیٹی ہوئی چور سب کچھ چھین کر لے گئے اور جاتے ہوئے مجھ پر فائر بھی کر گئے گولیاں میرے سینے اور ایک پیٹ میں لگی تھی میں موت کی قریب تھا بزار کے لوگ کٹھے ہو گئے مجھے ہسپتال لے گئے میری چھے بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا سوچنے لگا ان کا کیا ہوگا میرے بچوں کو کون سنبھالے گا میری چھے بیٹیاں ان کا سہارا کون بنے گا میری بند ہوتی آنکھیں اندھیرہ چھانے لگا جب ہوش آیا تو میرا بڑا بھائی میرے پاس بیٹھا تھا میرے بچے پاس بیٹھے تھے میں نے آنکھ کھولی ہاتھ ہلانا چاہا لیکن میرا جسم سن ہو چکا تھا ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بہت سی نسے کٹ گئی ہیں وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں میں چل بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ سکتا تھا صرف دیکھ اور سن سکتا تھا میں زندہ لاش تھا میں بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا بھائی نے جیب سے پیسے نکالے ڈاکٹر کو دیئے یہ لو پورے چار لاکھ ہیں ڈاکٹر نے کہا اب آپ ان کو گھر لے جائیں اور میڈیسن دیتے رہیں میرے بچے بکھے بیٹھے ہوئے تھے بھائی نے میری بیوی کو آواز دی تیرانی کچھ پکا بچوں کے لیے بچوں کو بوکھ لگی ہے بیوی خاموش تھی بھائی نے اپنی بیوی کو کہا کل یہ دیوار تڑھوا دیں گے سب ایک ساتھ رہیں گے میرے ساتھ بچے بھائی کے پانچ بچے میری بیماری سب کی ذمہ داری بھائی کے کندھوں پر آ گئی تھی میری بیوی رو رہی تھی بچوں کا کیا ہوگا میں دلاسہ دینا چاہتا تھا لیکن جسم میں حرکت نہیں تھی اتنے میں بھائی آیا جیب سے بیس ہزار روپے نکالے کڑیے یہ لے بیس ہزار روپے بچوں کی سکول کی فیز اور اپنی ضرورت پوری کرتی رہنا پریشان نہ ہونا بلکل بھی میں تیرا بڑا بھائی نہیں بلکہ تیرا بڑا باپ جیسا ہوں بس برشیر کو وقت پر دوا دیتی رہنا بھائی نے میرے علاج کے لیے اپنی گائم بھیسے بیشتیں روز شام کو میرے پاس آتا میرے جسم کی مالش کرتا بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کرتا بھائی بڑا ہو چکا تھا لیکن حمد نہیں ہارا تھا مجھے بستر پر پڑے پانچ سال ہو گئے تھے بچے بھی جوان ہو رہے تھے ایک دن بھائی میری شیف کر رہا تھا میری نظر پڑی بھائی کے ہاتھوں پر ہاتھوں پر چھالے تھے بھائی نہ جانے کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آخر اپنا خون اپنا ہوتا ہے آخر بھائی بھائی ہی ہوتا ہے میں نے بھائی کے اٹھ کر ہاتھ چومنا چاہا میں بھائی کو سینے سے لگانا چاہتا تھا اتنے میں میری بڑی بیٹی پاس آئی بڑے پاپا مجھے کالس کی فیز دے دیں کل آخری تاریخ ہے بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا اچھا میری تیرانی میں شام کو لا دوں گا تم کو پیسے بھائی نے جوتا پہنا تیز قدموں سے باہر کی جانب چل دیا بھائی کا ٹوٹا ہوا جوتا پھٹے پرانے کپڑے چیک چیک کر رونا چاہتا تھا میں لیکن جسم میں طاقت نہیں تھی پھر آخر سات سال بعد میں ٹھیک ہونے لگا اور چلنے پھڑنے لگا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بھائی آخر بھائی ہوتا ہے فارس اتنا کہے گا نہ جھگڑا کرو آپس میں زمین جائدات سب پل بھر میں خاک ہو جاتے ہیں صرف ساتھ نباتے ہیں تو رشتے ہم انا غرور اور دولت کی نشے میں رشتوں پر تھوک دیتے ہیں لیکن با خدا جب بے بسی کی انتہا ہوتی ہے پھر بھائی طاقت بن کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نفرتیں مٹا کر محبتوں کے دیے جلا لو اپنے بھائی سے ناراض ہو تو صلا کر لو اس سے بڑی کوئی نیکی عمل نہیں بھائی کی گھر ضرور جایا کرو چاہے کچھ نہ دو ایک دوسرے کا حال حوال پوچھ لیا کرو یہ وہ رشتے ہیں جو دھوپ کی آگ میں سایا بن جایا کرتے ہیں